بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی کی ایک پرتیاشی نے ای وی ایم پر سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پریوار میں ہی پندرہ بیس لوگ ہیں لیکن انہیں صرف نو ووٹ کیوں ملا یعنی کہ انہوں نے سیدھے سیدھے آروپ لگایا ہے کہ کانگریس نے ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے ای وی ایم کے ساتھ گڑ بڑی کی ہے جی ہاں دوہزار چودہ کے بعد جب موڈی سرکار کا یا بھارتی جنتہ پارٹی کا جب جیت کا سلسلہ شروع ہوا تب وپکشی پارٹیوں نے آواز اٹھایا اور ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کا آروپ لگایا ہم اس پر آگے چرچہ کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو اس مہیلہ کا بیان دکھا دیں جو اس نے کیا کہا ہے جی ہاں پہلے آپ اس مہیلہ کا بیان دیکھئے جو پنجابی میں ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس کا ہندی ورزن ہندی میں ٹرانسلیشن آپ کو بتائیں گے موسیقی 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 کھولا ہے مطلب بری طرح سے زیرو شون لائے ہاں کانگریس کو بہت بڑی بڑھت ملی ہے پوری طرح سے کانگریس ہاوی رہا ہے اس چناؤں میں جو خبر چھپی ہے اور جس طرح سے آروپ لگایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پرتیاشی نے اس کا ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ بی جے پی نیتا نے ای وی ایم گڑھ بڑھی کا لگایا آروپ بولی میرے گھر میں پندرہ سے بیس لوگ ہیں ووٹ نو ملے اب اس کا مطلب یہ سمجھ جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے لوگ تو اوبھی گئے ہیں آم جنتہ پارٹی تو اوبھی چکی ہے کسان تو اوبھی چکی ہے یہ بدلہ کسانوں نے دیا یہاں تک کہ پریوار کے لوگ بھی ووٹ نہیں دے رہے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ ابھی راجستان میں بھی اس طرح کا معاملہ آیا تھا کہ وہاں کے نکائے چناؤں میں ایک سے دو پرتیاشی ایسے تھے جس کو صرف ایک ووٹ ملا تھا یعنی کہ اس کے پریوار کے لوگوں نے بھی اس آدمی کو ووٹ نہیں دیا تھا یہاں پر بھی یہی یہ جو مہیلہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پریوار میں پندرہ بیس لوگ ہیں لیکن نو ہی ووٹ ملے مطلب صاف ہے کہ اس کے پورے پریوار کے لوگوں نے بھی اس بھارتی جنتہ پارٹ کو ووٹ نہیں دیا ہے اپنے پریوار کے سدسے کو ووٹ نہیں دیا کیونکہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سیٹ سے لڑ رہی تھی آگے تھوڑا سا ویستار سے ہم آپ کو خبر بتا دیں کہ اکثر دیش کی وپکشی پارٹیوں نے ای وی ایم سے چناؤں کروائے جانے کا ہمیشہ ویرود کیا ہے سال دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں اور کئی راجیوں کے ویدان سبح چناؤں میں ویدان سبح چناؤں میں وپکشی دلوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر دھاند لی کر جی جیت حاصل کرنے کا آروپ لگایا تھا لیکن آج پنجاب میں ہوئے نکائے چناؤں کے نتیجے گھوشت کیے گئے ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کسان آندولن کے بیچ ہوئے ان نکائے چناؤں میں کانگریس کی بمپر جیت ہوئی ہے جس طرح سے پنجاب میں کانگریس کی بمپر جیت ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ تل ملا گئے ہیں اور انہوں نے بھاجپا کی ہار کو ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کے ساتھ جوڑ دیا ہے جہاں بھاجپا کی ایک نیتہ نے ایک کا جو بیان آیا ہے وہ اب بتا دوں کہ بیان جو پنجابی میں جو آپ نے سنا ہے اس کا ہندی انواد بتا دوں کہ جسے انہوں نے ای وی ایم کا آروپ لگایا آروپ لگایا ہے بھاجپا مہیلہ نیتہ کا کہنا ہے کہ میرے گھر میں ہی پندرہ بیس لوگ ہیں پھر مجھے صرف ن ووٹ کیسے مل سکے بھاجپا نیتہ نے اس دوران کانگریس کے خلاف نارے بازی بھی کی انہوں نے کہا کہ ان کے وارڈ سے ہمیشہ بھاجپا جیتتی آئی ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے وارڈ سے کانگریس جیت جائے اس کے ان کے پورے محلے کے لوگوں نے انہیں ہی ووٹ دیئے ہے جہاں جس جگہ سے یہ مہیلہ ہاری ہے پرتیاشی وہاں سے بھاجپا ہمیشہ سے جیتتی آئی ہے مگر اس کے باوجود اس بار نہ صرف ہاری بلکہ اس مہیلہ کے اگر مہیلہ کے جو ہے پریوار کے لوگوں نے بھی اسے ووٹ نہیں دیا ہے لیکن رات و رات ای وی ایم انہوں نے آگے کہا ہے کہ لیکن رات و رات ای وی ایم کی مشینوں کو بدل دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی بھاجپا نیتہ نے آروپ لگایا ہے کہ ان پر سیٹ چھوڑنے کا دواؤ بھی بنایا گیا تھا ہیرانی جنک بات یہ ہے کہ جب بھی ویپکشی دلو دوارہ ای وی ایم میں گڑھ بڑی کا مدہ اٹھایا جاتا ہے تو بھاجپا اسے پوری طرح سے نکار دیتی ہے بھاجپا کہنا ہے کہ ای وی ایم کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کی جا سکتی لیکن آج بھاجپا کی ہی نیتہ ای وی ایم پر سوال کھڑے کر رہے ہیں جہاں یہ بہت ہی دیکھنے والی بات ہے سوچنے والی بات ہے کہ پاسٹ میں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی پر آروپ لگایا اور کئی جگہ پہ ہم نے یہ بھی ویڈیو دیکھا ہے کہ کس طرح سے چھیڑ چاڑ کی جا سکتی ہے یا کی گئی ہے کئی جگہ پہ ہم نے مسئلن ابھی بیہار میں جو چناؤ ہوا تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے رجیڈی کے کچھ پرتیاشی آگے نکل رہے تھے یا کانگریس کے کچھ پرتیاشی آگے نکل رہے تھے مگر ان کو ہولڈ کیا گیا یہاں تک اور اس کے بعد جب نتیجہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ ہار گئے تیجسوی یادف نے بھی دھاندلی کے آروپ لگائے اور کہا کہ گنتی میں گڑبڑی کی گئی ہے بیلٹ پیپر کی گنتی میں گڑبڑی کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹی ہاری ہے اس سے پہلے بھی بیہار سے پہلے بھی کئی بار ای وی ایم پر آروپ لگا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ایک کان سے سنتی اور دوسری کان سے نکال دیتی ہے ان کا ساف ساف کہنا ہے کہ ای وی ایم ہائکنگ نہیں کی جا سکتی یا ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑا نہیں کی جا سکتی لیکن پنجاب میں جس طرح سے بری طرح سے ہار ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کے ہی نیتہ باکھلا گئے ہیں اور اب ای وی ایم پر چھیڑ چھاڑکا آروپ لگا رہے ہیں وہ بھی کانگریس پر سوچیے کہ اس دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پاور ہے اس دیش میں اور یہ آروپ لگتا ہے کہ چناؤ کمیشن بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہی کام کرتا ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے اسی طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ اتنے دباؤ کے بعد اتنے زیادہ آندولن کے بعد یا اتنے زیادہ آواز اٹھانے کے بعد بھی ای وی ایم مشین کو اب تک ہٹایا نہیں گیا ہے بیلٹ پیپر سے چناؤ نہیں کرائے گیا ہے جبکہ بپکش بار بار بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانے کی مانگ کرتا رہا ہے مگر اب جو بھارتی جنتہ پارٹی کیس طرح سے سوال اٹھا رہی ہیں یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے اور دیکھنے والی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاور میں ہونے کے باوجود کیا ای وی ایم کے ساتھ ہیکنگ کی جا سکتی ہے ایسا تو مشکل ہے کیونکہ ہم جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسا آروپ لگتا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے جو چناؤ جو لوگ کراتے ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی ایک طرح سے کام کرتے ہیں یہ آروپ لگتا رہا ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی باکھلا ہٹ ساف نظر آ رہی ہے ساتھیوں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو لیڈر جس طرح سے باکھلا ہوا ہیں انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر اتنی بری ہار کیسے ہوئی آپ یہ سوچئے کہ کسانوں نے ایک طرح سے بدلا لیا ہے جی ہاں جب سے کسان آندولن شروع ہوا ہے پنجاب سے ہی شروع ہوا تھا اب پورے دیش میں پھیل چکا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی نفرت تھی جو وہاں کے لوگ ہیں جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے جس طرح سے غصہ دکھایا ہے وہ غصہ ان کے مت میں تبدیل ہوا ہے جہاں پرتیشت سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو درشاتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسانوں نے زیادہ سنکھیا میں آ کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے ادیش سے آئے اور زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ووٹ کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائیا مگر چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی بری ہار ہے وہ پرتیاشی اپنی ہار کو حضم نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے جب بھارتی جنتہ پارٹی اس جگہ سے جیت رہی تھی تو اس بار ہار کیسے ہو گئی اس لیے وہ کسان کے آندولن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرہ رہے ہیں اپنی پارٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرہ رہے ہیں جنہوں نے تین کالے قانون بنائے ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں ای وی ایم کو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسانوں نے بدلہ لیا ہے ایک بار پھر سے آپ اس مہیلہ کا غصہ دیکھئے آپ اس بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کا غصہ دیکھئے کہ کتنا بھڑک کر وہ کس طرح سے بول رہی ہیں کہ ای وی ایم پر کس طرح سے وہ آروپ لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ آروپ لگا رہی ہیں سردے سیڑ سردے میں تیر نہیں چھا دی میں سکول لگیرے میں سکول بیٹا آتا ہون میں جتی دی انہیں رات و رات مسینہ بدل کے میریاں ساریاں بوٹا کانگرس پارٹی بوٹ دیا وہ ہی جہی جنہوں اجاد کھوٹا یہ تھارا بوٹا بہیاں میں پارٹی بھلو بارہ بار تو ہر وڑے بیجے بھی جتی دی آئی کہ انہوں نے انہیں بوٹا بہن گیا کتیمینا انہیں سارا کیتا کانگرس پارٹی بھلو جو بھی کتا گھر تو کتا موسیقی